اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہوتی ہیں تو اب تک ہو چکی ہوتی ہیں لیکن یہ تحلیل جو کی جانی ہے تو سی ایم صاحب نے کرنی ہے تو سی ایم صاحب وہ پہلے اپنا اشارہ دے چکے ہیں کہ چار مہینے اس کام کے لیے چاہیے چار مہینے یعنی کہ مارچ اپریل تک یہ ٹائم ان کو چاہیے تاکہ اس کو اسمبلیاں توڑنے کے لیے ان کو جو کام ہیں پنجاب میں جو بکھی رہا ہے وہ سمیٹنا پڑے گا اور ساتھ میں اگلہ الیکشن لڑنا ہے تو اس کے لیے ان کو جانے کے لیے ہوموک اپنا پورا کر کے جانا پڑے گا ونہ وہ اپنے حلقوں میں اس طرح تو نہیں جا سکیں گے تو اس تمام چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں تمام اس چیز میں بات چیت بھی ہوئی اس بات میں ہوئی اگلے الیکشن کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور آپس میں پارٹی میں جو فارمولے وہ تہہ کرنے کی تاکیب باتیں ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ خان صاحب نے اس دن کہا کہ درخواست میری جیب میں پڑی ہوئی ہے جب ہم چاہیں گے گورنر کو دے دیں گے لیکن ایسی صورتحال اگر درخواست ہوتی تو کب کہ وہ کر چکے ہوتے لیکن ابھی تک جو ہے وہ صورتحال اس میں کشیدگی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ وہ اپلیکیشن ابھی تک جا نہیں رہی یہی کہا جا رہا کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہوگا اس پر عمل درامت ہوگا کہ اس کے لیے سی ایم کو کرنا پڑے گا فیصلہ سی ایم گورنر کو دیں گے اور گورنر پنجاب بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں اس سلسلے میں اور وہ بھی نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں جلدی تحلیل ان کی بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں سی ایم سے اور کل اس آگڈار صاحب بھی آئے تھے اور اس سلسلے میں بڑی ہنگامی انہوں نے وزیراعظم سے بھی میٹنگ کی گورنر سے بھی میٹنگ کی اور اپنا جو پلان ہے وہ ادھر دیکھے گئے ہیں اور ظاہر ہے اس سلسلے میں نہ صرف پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے عراقین سے بھی ملاقات کی جاری ہے تاکہ پی ٹی آئی کے جو عراقین ہے خاص طور پر صدرن پنجاب کے ادھر سے بھی کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ ان اسمبلیوں کو نہ توڑا جائے اگر اس طرح کیا جائے گا تو وہ لیدگی اختیار کریں گے اس سلسلے میں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا صحیح ہے جن کو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا آمیر صاحب آپ کے خالب میں جس طرح